مسجد قبلہ تین کیا ہے؟ مسجد قبلہ تین اس کا رفت ہے یہ نقشہ ڈیزائن ہے آپ کو خوش رکھیں بہت ماشاءاللہ پیارا منظر بنایا گیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہاں بھی وہی چھتری ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برنامہ عبید الرحمن ہے آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں آج آیا ہوں مسجد قبلہ تین کے اندر مسجد قبلہ تین کیا ہے؟ مسجد قبلہ تین وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو وہاں وہی آئی تھی کہ قبلہ اس طرف نہیں قبلہ اس طرف ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کو پہلے جب میں آیا تھا تو اس کے یہ جو چھتریاں سامنے لگی ہوئی ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں یہ چھتریاں یہ نہیں تھی تو آج آپ کو کرواتا ہوں اس چیز کی زیارت اور آج دکھاتا ہوں آپ کو اور دو سال پہلے اور آج میں کیا کیا فرق آیا چلتے ہیں یہ ہے مسجد ببلہ تین اچھا یہاں یہ بھی توسیح ہو رہی ہے مسجد کی یہاں تک تو یہ جو میں آپ کو چھتریاں دکھانے جا رہا ہوں یہ چھتریاں پہلے نہیں تھی جب میں پہلے بھی دو تین بار ادھر آیا ہوں جمعہ نماز پڑھنے کے لیے تو یہاں یہ چھتریاں نہیں ہوتی تھی اچھا یہاں ایک اور سروس بھی موجود ہے یہ سیکل والی سروس بھی موجود ہے کوئی بھی آ کے یہاں سے اپنا سیکل نکال سکتا ہے اور کہیں سفر کرنے تو کر سکتا ہے آئیے چلتے ہیں اندر کی طرف بسم اللہ اچھا یہاں ہے وضو خانہ وضو کرتے ہی یہاں سیڑھیاں ٹھیک ہے وضو کرتے ہی سیڑھیاں ہیں اور اوپر کی طرف چلے جو نیچے واش روم وغیرہ ہیں اوپر سیدھا سیڑھنگ سے چڑھتے ہوئے سیدھا مسجد کے اندر اوپر سے پہنچ جاتے ہیں آپ آرام سے تو یہ دیکھیں جو نیئر ڈیزائن بنایا گیا ہے اس طرف سے یہ چھتریاں بنائی ہیں ابھی کھولا نہیں ہے بند ہے شاید تو ابھی یہ چھتریاں نہیں بنائی ہیں کیونکہ عوام زیادی ہوتی ہے جس کے وجہ سے رشت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں باقی یہاں سے آتے ہوئے سامنے خجوریں ملیں گی ماشاءاللہ خجوروں کے طرف تو ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے آئے یہاں کی حاضری نصیفر میں اچھا یہاں ایک چیز اور بھی ہے یہاں جو ماربر لگا ہوا ہے یہ بہت عجیب ہے ماشاءاللہ پچھا چلتے ہیں بسم اللہ مسجد کے اندر ماشاءاللہ تبارک اللہ بسم اللہ اعتبارک اللہ اللہ مفتح ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے اچھا اس کا دوسرا فلور بھی بنایا گیا ہے اس کے دو فلور ہیں پہلے ایک تھا دوسرا بھی بنا دیا اصل رہی یہ ہے اچھا پہلے جو کملا تھا وہ اس طرف تھا یہ نقشہ ڈیزینڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ عربی میں علامہ بولتے ہیں مسلح کی جگہ ہے یہاں پہ تو ابھی جو نیا ڈیزینڈ جو نماز کے اندر وہی آئی تھی کہ قبلہ اس طرف نہیں پہلا قبلہ ادھر ہے دوسرا قبلہ جو وہی آئی تھی یہ ہے اس طرف ہے ٹھیک ہے یہ مسجد کا محراب ممبر اور یہاں پہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت بڑی مسجد ہے ماد سوچ سے بھی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیتے رہے ہیں اللہ ترہا آپ سب پہ حفظ امان میں رکھیں تو ابھی جوتہ رکھتے ہیں کہیں کے اور نوافل ادا کرتے ہیں یہ جو مسجد کا پہلے پہلا حصہ ہے یہ دوسرا حصہ جو نا اس کا اوپر ہے ابھی توسیح کر کے بہت بڑی مسجد کرتی ہے اس کو کیونکہ یہاں بہت زیارت کے لئے لوگ آتے ہیں بہت بہت جدید دور ہے ماشاءاللہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں حضور صلی اللہ جہاں جہاں گئے ہیں وہاں وہاں ہم بھی زیارت کر لیں یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگی ہیں ماشاءاللہ خوبصورت کیا ہی منظر ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہے چھت کا دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے بہت اچھا تو یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا پہلے بھی یہ ہے پرانہ قبلہ جہاں نماز میں وہ آئی آئی تھی پہلے قبلہ اس طرف پہلے قبلہ اس طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو بعد میں وہی آنے کے بعد حضور صلی اللہ میں اس طرف مو کر کے نماز پڑھانا شروع کیا تو یہ وہی مسجد ہے مسجد قبلہ تین کے نام سے مشہور ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی آزان ہونے کا ٹیم باقی ہے جیسے ہی آزان ہوتی ہے تو آزان بھی سنواتے ہیں آپ کو اور آپ کو یہاں کا خوبصورت مناظر بھی دکھاتے ہیں پہلے دکھائی ہیں وہ تھوڑی کم ہیں یہ بہت زیادہ ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نئی تعمیر جو کی گئی ہے چلو دیکھتا ہوں اوپر جاتا ہوں دیکھ کے آتا ہوں کہ اگر جگہ ہے اوپر جانے کی تو جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ چھتریاں کتنی لگی ہوئی ہیں اچھا جی ماشاءاللہ اوپر آنے کا موقع مل گیا ہے یہاں بھی وہی حرم کی طرح چھتریاں بنی ہوئی ہیں لیکن تھوڑا ڈیزائن الگ ہے لیکن جیسے حرم شریف میں ہیں ویسے لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کیسے خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں یہ نئیر ڈیزائن یہ ابھی پہلے نہیں تھا ابھی بنایا گیا ہے کیونکہ اس کے نیچے جو ہے نا یہ اہد پہاڑ ہے یہاں کھڑ کے تم اہد پہاڑ کو آرام سے دیکھ سکتے یہ سارا اہد پہاڑ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ شتریاں مجھے بہت پسند ہیں اچھا اس کے اوپر کیمرے بھی لگائے گئے ہیں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں یہ یہ سامنے دیکھیں یہ کیمرے لگا ہوا ہے ماشاءاللہ اچھا یہاں پودے بھی لگائے گئے ہیں ماشاءاللہ اچھا خوبصورت پیارا منظر بنایا ہے یہاں بھی پودے لگے ہوئے ہیں یہاں بھی اچھا جو مین ہے نا مسجد قبلتین کا مینار یہ مینار ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھی مینار اچھا یہاں کھجو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیزائن بنا دیا اچھا دوسری جانب چلتا ہوں دیکھتا ہوں اگر راستہ ہے تو یہ نہ ہو کہیں پھس جاؤں ایسے نہ ہونا نہ ہوگا انشاءاللہ تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ یہاں جو چھتریاں پہلے آپ کو دکھائی ہیں وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے کیسے خوبصورت لگ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کوش دکھایا ماشاءاللہ تو ابھی دیجئے اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں بہت ماشاءاللہ پیارا منظر بنایا گیا ہے ماشاءاللہ کیا ہی سعودی حکومت نے مسجدوں کے اوپر اس مسجد کے اوپر بالخصوص بہت کم جگہ تھی لیکن اس مسجد کے اوپر ماشاءاللہ بہت خرچہ کر دیا تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ماشاءاللہ دیکھیں یہاں بھی وہی چھتریاں ہیں کمال ہے کمال ماشاءاللہ یہاں بھی میرے خیال میں اندر بھی مسجد ہے یہاں بہت منظر بنایا گیا بہت اچھا اچھا اتنی بڑی توسیع کر رہے ہیں اتنا بڑا منظر یہ جو گمت نظر آ رہا ہے یہاں تک جائے گی یہ بھی کام جاری ہے یہ بھی ماشاءاللہ یعنی اس مسجد کو اتنا بڑا کر رہے ہیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ اس حکومت کو اس سے مزید زیادہ ترقی عطا فرمائیں کیونکہ مسجد کا کام بالخصوص زیادہ کر رہے ہیں